اسلام علیکم مسجد نبی میں آپ تمام لوگوں کے علم میں ہیں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے اس وقت ہر پاکستانی ہر مسلمان کنڈم کر رہا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر لوگ عبادات کرتے ہیں وہاں پر نارے بازی نہیں کرنی چاہیے تھی شو بزر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس واقعے کو کنڈم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سیج کی نامور اداکارہ پاکستان کی نامور اداکارہ خوشبو خان صاحبہ ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعے کو دیکھنے کے بعد ان کا کیا ریاکشن تھا اسلام علیکم میڈم وعلیکم اسلام جی اچھا میڈم میں نے دیکھا یہاں پر اور بھی آرٹس آئے ان لوگوں نے اس واقعے کو کنڈم کیا آپ بطور سیج کی سینئر اداکارہ ہیں کیا کہنا چاہیں گی اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اس خبر کو سننے کے بعد کیا ریاکشن تھا آپ کا ریاکشن تو یہ تھا کہ دل بہت دکھی ہوا اور بہت زیادہ دکھ ہوا کہ جہاں پہ لوگ مہینوں مہینوں لگ جاتے ہیں ان کو ویزا لینے کے لیے وہاں پہ جاکے کہ کاش ہمارا روزہ وہاں پہ کھل جائے چاہے ہم وہاں پہ جائیں ہم وہاں پہ مر جائیں مطلب کہ اتنی پاک جگہ پہ اللہ کا گھر جس کو بولا جاتا ہے وہاں پہ جاکے اس طرح کا ہم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ واقعہ ہوگا اور لوگ اس طرح کی آوازیں اٹھائیں گے اور وہاں پہ تو کسی کو کہنے کا حق ہی نہیں ہے چاہے وہ اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے تو یہ حق کسی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہوکے کیونکہ ہر بندہ وہاں پہ اپنی آخرت سمارنے کے لیے جاتا ہے روزہ رسول پہ بلکل وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جاکے اپنی آخرت سمارتے ہیں لیکن وہاں پہ جتنا برا واقعہ یہ ہوا ہے وہاں پہ جو اوور وائس ہوئی ہیں اور جو ہوتنگ کی ہے جو اور سب سے بڑی بات ہے ایک عورت کی ہوتنگ کی ہے تو وہ جو ہے وہ قابل برداشت بات نہیں ہے اچھا میڈم آپ نے کنڈیم کیا جو روزہ رسول پر لوگوں نے اس جگہ کے تقدس کو پامال کیا اس سے پہلے جو ہے وہ تارک جمیل صاحب بھی اس واقعے کو کنڈیم کر چکے ہیں تو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ایسے لوگوں کے لیے کس طرح کی سزا تجویز اگر میں لفظ بول رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا سعودی عرب میں کیا کہنا چاہیں گے ان کو کیسی سزائیں دی جانی چاہیے دیکھیں سزا تو دینے والا وہ لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا سزائیں چلتی ہیں کیونکہ ہمارے جو یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی گئے ہیں ہم کسی پارٹی کی طرف سے بات نہیں کرے پہلی تو میں بات یہ کروں گی کہ ہم کسی پارٹی کی طرف سے بات نہیں کرے ہم ایزے مسلمان ہونے کی بات کرے ہیں تو اس وجہ سے جہاں پہ وہ گئے ہیں وہ ان کے مہمان تھے تو وہ میرے خیال میں پوری ورڈ میں ان کی جو سزا ہے وہ وہ ہے کہ ان کی سزا جو ہوتی ہے وہ جنون ہوتی ہے ان کے اوپر کوئی وہ ایسا لاغو نہیں ہے قانون کے وہ کسی کے لحاظ میں آکے ان کو بکش دیں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے میرے خیال میں بری سے بری سزا جو ہے وہ ان لوگوں کو ملنی چاہیے کہ جس جگہ کا انہوں نے تقدس پمال کیا ہے تو ان کو معاف نہیں ہونا چاہیے آپ کا دل دکھی ہے اس واقعے پر بلکل بلکل دکھی ہے کیونکہ میں آپ کو بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کی جانے کی خواہش ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اپنے گناہ بکشوانے کے لیے تو یہ کیسے لوگ ہیں کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک عورت کو اس طرح آوازیں کسی اور اس طرح لوگوں کے اوپر آوازیں کسی ایک پارٹی کی ہونے کی بات دوسری پارٹی کو مطلب کہ بنتا نہیں ہے یہ سیاست ہے نا تو سیاست پاکستان میں ہی رہے یا ان کے جلسوں میں رہے یا ان کے گھروں میں رہے یہ ان کے وہاں تک محدود ہونی چاہیے اسمبلیوں تک محدود ہونی چاہیے مسجد نبروی تک نہیں جانے چاہیے تھی مطلب کہ وہاں مدینہ مکہ جہاں بھی ہے اللہ کا گھر ہے جہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں اتنی دور سے جاتے ہیں جب واپس آتے ہیں ان کا استقبال لکھے کیسے ہوتا ہے وہاں پہ جب جانے لگتے ہیں تو ان کو کیسے بھیجا جاتا ہے لیکن میں کہتے ہوں کہ بہت دکھی واقعہ ہے اور اس طرح مسلمان مسلمان کو نہیں کہہ سکتا جو کروایا گیا ہے وہ بہت برا ہے آخر میں یہ بتائیں آپ سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے یہ کوئی بتانا چاہیں گی آپ کی نظر میں کون ہے ذمہ دار اس واقعے کا دیکھیں میں ایک چیز کو تو نہیں میں بولوں گی لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ٹی وی پہ جو جو آپ نے انٹریویوز دیکھی ہیں ان میں پہلے ہی انٹریویشنز دی گئی ہیں کہ وہاں پہ جائیں تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہاں پہ جائیں تو کیا ہوگا اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا تو وہ پہلے ہی چیز انہوں نے کنفرم کر دی تو وہاں پہ ہمیں لیکن یہ نہیں تھا کہ اتنا برا سلوک ہوگا بلکل انہوں نے لوگوں کو اس طرح مطلب کہ ہائپر کیا اس طرح کیا کہ وہ اس طرح کی بتتمیزی وہاں پہ کریں کہ جبکہ وہاں پہ علاؤ ہی نہیں ہے وہاں پہ نظر اٹھا کے دیکھنا علاؤ نہیں ہے تو ان لوگوں نے اتنی بری حرکتیں کی اس طرح آوازیں کسیں تو سزا تو بنتی ہے بہت شکریہ میڈم اور نہ صرف خوشبو خان صاحبہ بلکہ پاکستان فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستان کے وقلہ اور سیاست دان بھی چاہے وہ جس بھی جبان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں وہ اس واقعے پر کافی زیادہ مضمت کا اظہار کر رہے ہیں اور آج سیج کے ان فنکاروں نے لاہور کے تماثیل تھیٹر میں ایک پریس کانفرس بھی کی اور تمام سیج انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ چاہے وہ پروڈیوسر ہوں ڈائریکٹرز ہوں فنکار ہوں انہوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا اور یہ کہا کہ آئیدہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں کی تربیت کریں بہت شکریہ